بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی جمعہ کے روز ایک بڑی ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے میڈل ایس سے بالخصوص سعودی عربیہ اور اسرائیل کی تعلقات کو نورملائزیشن کے حوالے سے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن اس سلسلے میں بہت بنیادی کردار ادا کر رہی ہے لیکن اس معاملے میں صرف سعودی عربیہ اور اسرائیل شامل نہیں ہے بلکہ ایک تیسرا ملک جس کو ایجپٹ یا مصر کہا جاتا ہے وہ اس پورے معاملے میں بہت اہم ترین کنٹری ہے اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ سعودی عربیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ جس کے عالصہ گزشتہ ہفتے میں خبریں چل رہی تھیں کہ یہ عراق کے اندر ہو سکتی ہے مذاکرات کے پانچ ادوار ہونے کے بعد اس پر بھی ایک ڈیولپمنٹ اس وقت آ چکی ہے آپ کے سامنے یہی رپورٹ کرنی ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بھلا آئیکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہے سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے اور بہت امپورٹنٹ چیز اسرائیلی اخبار جرشلم پوسٹ جس کی خبریں ایران اور سعودی اربیہ کو لے کر کافی زیادہ ایڈوانس بھی ہوتی ہیں کسی حد تک ایتھنٹک بھی ہوتی ہے اور موسلی پرمگنڈا بھی ہوتا ہے اس میں لیکن بہرحال جرشلم پوسٹ اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک ٹاپ کا جو سعودی فورن میسٹری کا افیشل ہے اس نے یہ چیز رپورٹ کی ہے کہ اس وقت سعودی اربیہ اور ایران کی وزرائے خارجہ کے درمیان کوئی میٹنگ ہونے نہیں جا رہی دراصل جرشلم پوسٹ نے بھی یہ خبر رویٹر سے اٹھائی ہے رویٹرز نے ایک وضائی طور پر اس کو رپورٹ کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریناونڈ نیوز ایجنسی ہے ایک نیوز سائٹ ہے دنیا بر میں اس کی خبریں مانی جاتی ہیں رویٹرز کی خبر کا حوالہ دے کر جرشلم پوسٹ کے لکھ رہا ہے کہ no meeting between Saudi and Iranian foreign ministers has been scheduled in the possible future an official from the Saudi foreign minister shared and Thursday adding that some progress has been made in talks with Tehran but it's not enough کہ سعودی اربیہ کے وزارت خارجہ کے ایک top official کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ذاکراتی ادوار میں ایران کے ساتھ تھوڑی بہت پراغرس ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ناکافی ہے اس سے بہلے ہم نے دیکھا تھا جمعات کے روز ایرانین وزیر خارجہ حسین عمیر عبداللہیان نے اس جیز کی وضاحت کی تھی اس پر statement دی تھی کہ ایک تیسرے ملک میں ان کی ملاقات سعودی وزیر خارجہ سے ہو سکتی ہے ہونے جا رہی ہے اس کی حوالے سے کچھ developers جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے لیکن اب اس کو totally reject کیا جا رہا ہے سعودی اربیہ کی جانب سے تو سعودی اربیہ کی foreign ministry کے top official نہیں کہا کہ ایران must build confidence for future cooperation and there are several issues that can be discussed with تہران if it has the desire to escalate the escalate tensions in the region the official told the reuters ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلے دنوں میں جو ایران کے could force کے کرنل مارے گئے ہم نے mention کیا تھا کہ اس سے بہت ساری چیزیں متاثر ہوں گی ایک تو US ایران nuclear deal متاثر ہوگی پھر سعودی اربیہ اور ایران کے مذاکرہ متاثر ہوں گے تو اب یہ چیز اسی کا شاکسانہ لگ رہی ہے سعودی اربیہ والے کہہ رہے ہیں کہ ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ bilateral ties improve ہوں تو اس کو cooperation کرنا ہوگا اور ابھی تک بہت سے ایسے issues ہیں جو ہم نے ایران کے ساتھ discuss کیے اور اس خطے کے اندر tension کو de-escalate کرنے کے لیے ایران کو مزید کرنا ہوگا تو وہ مزید کیا کرنا ہوگا وہ یمن جنگ کو ختم کروانے کی کوئی یقین دہانی ہوگی وہ definitely ایسے linked concerns ہوں گے سعودی اربیہ کے جو اسرائیل کے لیے بڑے فائدے کے ہیں اور امریکہ کے لیے بھی اور وہ goods force کا کلا کما ہے ایران سے باہر operate کرنے والی goods force جو اسرائیل کا primary target ہے جس کے لوگ مارے جاتے ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ یہی force جو ہے وہ کاروہیاں کرتی ہے تو اب definitely اسی force کو سعودی اربیہ بھی کسی level پر ذمہ دار قرار دینا چاہ رہا گی یمن کے اندر involvement اس کی ہے تو ایران اس کے حوالے سے جو ہے cooperate کرے اس کا معاملہ یقینی طور پر جہوری deal کے اندر ایران بھی اٹھا رہا ہے وہ اپنی فوج کو دہشتگر تنظیمی کو لیس سے نکلوانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جو ری deal میں اس نے یہ شرط رکھیا کسی level پر امریکہ اسرائیل اور سعودی اربیہ ایران کو blackmail کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہی ایک bargaining point بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میری assessment ہے میری observation ہے اب آجاتے ہیں اس چیز کی جانے جب بہت دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا ایک اور اخبار times of israel اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایک نامور برطانوی یا ایک انگلیش newspaper ہے اس کا نام ہے اس نے ابھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت سعودی اربیہ اور اسرائیل کے درمیان معاملات بحال کرنے کے لیے جو بائیڈن administration سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے دو ایسے آئیلنڈز ہیں جو اس وقت ایک point of focus ہے ان کی ایک deal کروا رہا ہے امریکہ جو ایجپٹ کے قبضے میں آئے تھے 1950 کے بعد 1950 میں سعودی اربیہ نے اس پر ایجپٹ کو transfer کر دیئے تھے 1979 میں جو ایجپٹ اسرائیل ایک peace process تھا 67 کی بار کے بعد بہت سے peace process ہوئے تھے peace initiatives ہوئے تھے 1979 کے بعد یہاں املا جو control ہے وہ ایجپٹ کا ہی ہے لیکن اب یہی دو رڈ سی کے اہم ترین جزیرے ہیں جو سعودی اربیہ کو ایک بار پھر transfer کرنے کا معاملہ ہے اب اس transfer کے معاملے پر جو بارنا administration پوری طرح سے focus رہا ہے کہ وہ یہ deal کروا لے ایجپٹ ایک بہت ہی closely ally ہے اسرائیل کا اس کا پڑوسی بھی ہے اس کے diplomatic relations بھی ہیں عرب اسرائیل وار کے بعد relations ہو گئے تھے تو اب فوکس سعودی اربیہ پر ہے سعودی اربیہ جس نے کبھی یہ آئیلنڈ ایجپٹ کو دیئے تھی اس وقت brief ویڈیو بناؤں گا لیکن یہاں quickly آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت امریکی national security coordinator جو ہے میڈل ایس کے معاملات کے حوالے سے وہ اور ان کے ساتھ ایک اور top کی official ہے اگر میں exactly ان کا نام آپ کے سامنے رکھ سکوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نام آپ کے سامنے رکھوں یہ دو top کے official ہیں برحال ایک جو ہے وہ یو ایس نیشنل سیکیورٹی کونسل میڈلیلیس کارڈینیٹر ہے برٹ مکرگ جو پہلے ہی چار خفیہ دورے کر چکے ہیں ریاض کے اور ان کے ساتھ امریکی سٹیٹ ڈبارٹمنٹ کے انرجی کے جو انوائے ہیں اموز ہشن یہ سعودی اربیہ کے دورے پر جا رہے ہیں اس ہفتے میں اس ہفتے سے امراد ہے کہ جب میں آپ سے بات کروں تو جمارات ہے ویکنڈ پہ جا سکتے ہیں یہ آنے والے ایک آدھ دن میں جا سکتے ہیں اب یہ کیوں جا رہے ہیں یہ پہلے بھی یہی دو لوگ سعودی اربیہ کے چار دورے کر چکے ہیں چار خفیہ دورے اور انہی دوروں کے انتیجے میں جو بائیڈن انتظامیہ کے معاملات محمد بن سلمان سے امپروو ہوئے ہیں اور اب جو بائیڈن جو ہیں وہ سعودی اربیہ کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے آپ کو معلوم ہے کہ معاملات کافی دہ خراب تھے تو اب یہ ان لوگوں کا پانچوان دورہ ہے تو اس دورے میں یہی ایجپٹ کے دو آئیلنڈ جو ہیں وہ سعودی اربیہ کو ٹرانسفر کرنے کا معاملہ زیرے غور ہے اس پر میں بریفلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دراصل اس پر سعودی اربیہ کا کیا حق تھا ایجپٹ اس پر کیا کہا رہا تھا اور معاملہ کیا تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت امریکی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے میڈل ایس کے کارڈینیٹر ہیں یہ اور یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انرجی انوائی یہ سعودیہ جا رہے ہیں یہ تو ابھی جا رہے ہیں دو دنوں میں اصل معاملہ ہے اگلے افتی اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر کا دورہ جو وہ واشنگٹن کا کریں گے اور اس دورے میں ان کو انسائٹس دی جائیں گی کہ دراصل یہ جو دو لوگ سعودی اربیہ کے اندر گئے پانچ فہاں دورہ انہوں نے کیا ان چار مہینوں میں یہ سعودی اربیہ سے کیا آوٹپٹ لے کر آ رہے ہیں آوٹپٹ کیا ہے سعودی اربیہ کو کس ساتھ تک آئل کر لیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نورمنلائز کر دے گا معاملات اب تمام اس وقت جو بیڈیز کا میڈیا ہے جو وست کا میڈیا ہے وہ اس ویزرٹ کو اور اس ڈیولپمنٹ کو جو ایجپٹ کے آئلینڈز کو لے کر سعودیہ کی جانب ہو رہی ہے اس کو بہت کی ڈیولپمنٹ قرار دے رہا ہے کہ یہ سعودی اربیہ اور اسرائیل کی درمیان نورمنلائزیشن پروسس میں ایک بیسک اور بڑا کی رول ہوگا اس آگریمنٹ کا اگر یہ ہو جاتا ہے اگر یہ ٹرانسفر آف آئلینڈز ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں اختتام کروں گا یہاں پر اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں آئلینڈز کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ ریڈ سی کے اندر موجود یہ جزیرے اتنے اہم کیوں ہے جس کی وجہ سے سعودی اربیہ تیار ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ نورمنلائزیشن کے لیے چنل کو ضرور سبسرائب کریں امارے فیس بیٹ کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ اپنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ